بات آئی ہے تو اسی زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و افلان شخص کا نام شہاب ہے شہاب آپ کو پتا ہے دہکتا ہوا انگارہ شہاب ساکب سے مراد بھی یہ ہے کہ وہ آگ کا ٹکرا جو شیعتین کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کو جلا دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس کو لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتا لگا اس کو لوگ شہاب کہتے ہیں اور اس کا نام شہاب رکھا ہوا ہے بل انت حشام آج کے بعد تیرا نام میں حشام رکھتا ہوں یعنی بہت بڑا سخی اور تو شہاب نام رکھتا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نام کبھی بھی آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ایسا آیا کہ جس کے معنی اور مفہوم آپ کو پسند نہ آئے ہیں یا خلاف شریعتوں آپ نے اس نام کو بدل دیا حتیٰ کہ آپ کا نوازہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے اسی حسنہ میں پیدا ہوئے اسی دور میں چار ہی جری کے واقعات کے اندر تو حضرت علی نے بھی ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نام رکھا ہے کہا حرب حرب جنگ حضرت علی ایک شجاہ تھے دلیر تھے حضرت علی اپنے بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں تیرا نام حرب مجھے قبول نہیں ہے اور آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضرت حسن اور حسین ایک سال میں پیدا ہوئے یعنی حضرت حسن اور حسین کی جو عمر میں فرق ہے وہ راجح کول کے مطابق دس ماہ اور کچھ دن کے بعد میں کہا گیرہ ماہ کے یعنی ایک ہی سال کے اندر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ بیٹے پیدا ہوئے تو دوسرا بیٹا بھی اٹھا کے لائے عدرت علی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کیا نام رکھا ہے ایتا علیہ وسلم کہنے لگے حرب پھر حرب ہی رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسین بل حسن ہے یہ حسین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اور اسی ناموں کی تبدیلی کے حوالے سے ایک اور جو مشہور واقعہ صیرت میں ملتا ہے بہت سے باقیات ہیں لیکن یہ ہے چونکہ دواجی زندگی کا رسول اللہ کا باپ چل رہا ہے تو وہ حدیث بھی ذہن میں آگئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی پوچھا کیا نام ہے جسامہ مدنیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انتی حسانہ مدنیہ آج کے بعد آپ کا نام حسانہ ہے اور امی عائشہ کو کہا کیا پکا ہوا ہے گوشت پکا ہوا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میذبانی کی اور اپنے خاندان سے اپنی بیویوں سے وفا کا بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے عائشہ سے کہا کیا پکا ہوا گوشت پکا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس گوشت کو توڑے ہیں روٹیوں کو توڑے ہیں اس بڑی عورت کے موں میں ڈال رہے ہیں اس بڑی عورت کے موں میں ڈال رہے ہیں اللہ نواللہ اس بوڑی عورت کے موں میں ڈالیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی مہمان کا کسی عورت کا مرد یا عورت اتنی عزت اور اکرام کرتے ہوئے رسول اللہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا تو میں سمجھ گئی معاملہ کچھ مختلف ہے تو سوال پیدا ہو سکتا ہے امیہ عائشہ کہتی ہیں میں نے پھر رسول اللہ سے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول یہ جو آج آپ نے سارا معاملہ کی ہے میز بنی کا آج سے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے تو رسول اللہ کہنے لگے عائشہ یہ وہ عورت ہے کہ جب میری بیوی حدیجہ زندہ ہوا کرتی تھی یہ ان دنوں میں میرے گھار آیا کرتی تھی بس یہ تعلق ہے کہ میری بیوی حدیجہ جب زندہ تھی تو یہ حدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی اس حدیجہ کے اکرام اور اس حدیجہ کی سہیلی ہونی کی وجہ سے میں نے یہ اس کو عزت دیا کہ میں نوالہ توڑوں میں گوشت توڑوں اور اس بڑیہ کے موں میں ڈا دوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذبانی اور اخلاق بھی ہے اور اپنی پہلی بیوی سے وفا کا بھی ایک انداب ہے رضی عائشہ کی متعدد حدیث آپ نے سوالے سے سنی ہوئی ہیں کہ زندہ بیویوں کے اوپر مجھے کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی ماں حدیجہ کے اوپر آیا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر لمحے میں ہر سال میں ہر ماں میں انہی کو یاد کیا کرتے تھے تو بالاخر ایک دن میرے موں سے یہ بات نکل گئی ہے اللہ کے رسول وہ ایک بڑیہ عورت تھی ایک بدرگ عورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے آپ کو جوان جوان بیویاں عطا کر دی ہیں آج بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے شب و روز آپ کے ساتھ گدرے آپ مجھ سے میں نہیں تھے آتے لیکن اس دن آپ کا لہجہ بدل گیا اور کہنے لگے عائشہ تجھے کیا پتہ حدیجہ کیا ہے تجھے کیا پتہ حدیجہ کون تھی جس وقت لوگ میری تقدیب کیا کرتے تھے حدیجہ نے میری تصدیب کی تھی اور جس وقت کہیں سے شادی کے بعد بھی شادیوں کے بعد بھی میری کوئی اولاد نہیں ہوئی ایک ہوئی تو حدیجہ کے بطن سے ہوئی اور حدیجہ ایسی تھی حدیجہ ایسی تھی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حدیجہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں اور حضرت حدیجہ کے فضائل و مناقب ہم نے ان کے نکاح کے باب میں بھی بیان کی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حدیجہ کی بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر سلام کرتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹا کی جاتے ہیں ان کو حضرت حدیجہ کی آواز اور لہجہ یاد آجا تو بینوں کا لہجہ کئی مرد باپس میں ملتا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک چونکتے ہیں یہ تو خدیجہ کی آواز ہے کہا نہیں خدیجہ تو دنیا میں نہیں ہے یہ ان کی بینہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجی زندگی میں اپنی ازواج کے ساتھ بھی جو محبت اور وفا کا رشتہ یہ بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہے